فیک نیوز کے حوالے سے میں بہت سی گزارشات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں میری اسلامباد میں ایک قابل احترام صحافی دوست نے ان سے بات ہو رہی تھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو خبر ایک فیک نیوز عمران خان کے اساسے بڑھنے کے حوالے سے جیو اور جنگ گروپ نے رپورٹ کی یہ بیسیکلی اس سے پہلے لاہور سے کسی اور میڈیا ہاؤس نے کسی چھوٹے موٹے میڈیا ہاؤس نے رپورٹ کی وہاں سے خبر چلی تو وہ مجھے الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں دوست جن کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایک رو چل پڑی ہے پاکستان میں کہ ایک خبر کہیں سے بریک ہوتی ہے آہ صرف دہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کو آن کرنے والا ہوتا ہے اور پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے بریکنگ نیوز کا ٹھکا 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 اور اگر کبھی وہ غلط ثابت ہو جائے جو کہ بہت سارے کیسز میں غلط ہوتی ہے تو ایک آنی لائن کی کلیریفکیشن دے کے یہ جا اور وہ جا آہ لیکن اس خبر کے حوالے سے یہ ہوا آہ کہ میں نے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھے آہ کہ عمران خان کے اساسے جو ایموویبل ایسٹ سے وہ کم ہوئے یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے ہاں جب بھی کسی شخص کو اقتدار ملتا ہے کسی خاندان کو اقتدار ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر ان کے اساسوں میں اضافہ نہیں ہوتا ناظرین دنیا بھر میں اساسوں کی لائن لگ جاتی ہے کوئی ایسا ملک نہیں رہتا گلف میں یا یورپ میں جہاں پہ آہ ان خاندانوں کے اساسے نہیں ہوتے جو پاکستان میں حکمرانی میں آتے ہیں میں بہت لمبا عرصہ عمران خان پہ تنقید کرتا رہا آہ ان کی سیاسی جو انکلینیشن جو آج بھی ہے میں باہر باہر کہتا ہوں جو آج بھی ہے آہ فوج کی طرف کے فوج کے ساتھ مل کے سیاست کرنی ہے جس کے میں نظریاتی طور پر خلاف ہوں ہمیشہ خلاف رہوں گا عمران خان دوبارہ بھی جب باہر آئیں گے آنا ہے آہ اللہ ان کو زندگی دے ان کو پاکستان میں کام کرنے کی تفیق دے وہ دوبارہ پھر فوج کے ساتھ چلیں گے تو جب وہ چلیں گے تو ان کی مخالفت کی جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ کو پتے آئے کہ وہ فوج کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں میں تو حمایت نہیں کر رہا میں سچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بھی اس دن کا ساتھ ہوتا ہے تو عمران خان جب فوج کے ساتھ چلیں گے تو ان کی پھر سے آہ ان کی تنقید ان کے اوپر کی جائے گی بہت غلط ہوگا تو اس کی مضمت بھی کی جائے گی آپ کے سامنے اس وقت بھی حقائق رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے چاہے پی ٹی اے کے دوست نراض ہوں آہ چاہے کوئی خوش ہو یا نراض ہو تو فرق نہیں پڑتا آہ آہ اس دن کا برا وہی ہوتا ہے جو فوج کے ساتھ اپنے اقتدار اور اپنے مفاد کے لیے ڈیل کر کے بیٹھا ہو کیونکہ آج شریف فیملی بیٹھی یہ خیر بات ہو رہی تھی عمران خان کے اساسوں کے بارے میں کہ پاکستان میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اساسوں پہ اساسے بناتا چلا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے کچھ ایموویبل ایسٹ سے جو کہ ان میں بہت زیادہ اقتدار میں زریعی زمینیں تھی اور ایسی زریعی زمینیں تھی جو کہ ان کو ان کے والد کی طرف سے ان کو اور ان کی بہنوں کو ساتھ ذرا ہے چار بہنیں عمران خان کی ان کو اساسے میں ملی تھی اور یہ اساسے کو یہ نہیں تھے دو چار سال سے چل رہے تھے یہ ایک دہائی سے زیادہ سے ان کی والد کی وفات کچھ ان کی زندگی میں ان کے نام ٹرانسفر ہو گئے کچھ ان کی وفات کے بعد ان کے نام پر ٹرانسفر ہوئے تو شاید عمران خان مجھے اس بات کا فیکٹ کے طور پر پتہ نہیں ہے اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں چلو شاید بھی نہیں کہتے ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ بہرحال ان حتمرانوں میں سے ایک ہیں جن کے اقتدار میں آنے کے بعد کم ہوئے یہ سچ بولنے میں کیا حرج ہے اس سے کیا ہو جائے گا جو عمران خان پہ الزامات لگاتے ہیں ان کے مخالف وہ الزام اس الزام سے بہت بڑے ہیں جو یہ اساسے بڑھ گئے کم ہو گئے یہ والی جو بات ہے اگر انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے کچھ کیا کچھ غلط کیا یا ان کے دور کے اندر میڈیا کے اوپر قدگنے رہیں پبندیاں رہیں لوگوں کو سزائیں ملیں تو یہ بہت بڑے بڑے الزام ہے ایک سیستدان کے خلاف ہماری سب سے بری عادت تھی پاکستانیوں کی یہ ہے خصوصا میڈیا کے چند لوگوں کی ہر کسی کی نہیں کہ ایک شخص کو اگر وہ بورا ثابت کرنے لگتے ہیں یا اس کے پیچھے لگتے ہیں تو کوئی ایسا شخص جس نے بہت بڑے بڑے کام کیوں بڑے بڑے کرپشن کیسز میں اس کا نام ہو تو اس کے کیا ہوتا ہے اور بعض اوقات میسے آپس کی بات ہے اس طرح کیا مقدمہ خود ہی بنوائی جا رہا ہوتا ہے اپنے اوپر وجہ اور فلسفی بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے اور بڑی ہیلپ فول ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں وہ اس طرح سے ہیلپ فول ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک پوری کریڈیبلٹی ہوتی ہے پروسس کی وہ آہ زمین بوس ہو جاتی ہے وہ بلڈوز ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یا نہیں نہیں وہ تو خودے خلاف اور چھوٹے کے اس سے بڑے بڑے ہیں تو جو صحیح کیسز ہوتے ہیں تو وہ بھی وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ افادیت کھو دیتے ہیں اس بات کے اندر کوئی وہ نہیں رہتی آہم تو یہ یہ چیز ہوتی ہے تو عمران خان کو آپ نے برا کہنا ہے تجھے الزام آتے ہوئی کافی حضر نہ ایک نئی بات نکال کے آپ لے کے آتے ہیں آہ اور ابھی اسی رو کے اندر بہتے ہوئے کہ ایک حکمران جو پاکستان میں وزیراعظم کے عہدے پہ رہا پہلے سال اس کو اپنی ایک زمین ایک جائیدات بیچنی پڑی بائی دعوی اس جائیدات کے اندر کچھ پرابلم سے جو پرابلم سے وہ بھی فیکس نے رپورٹ کیے اور آہ ان کو ہائلائٹ کیا مناسب طریقے سے آہ اس کے بعد ایک اور آہ زمین عمران خان کو بیچنی پڑی صاحب زہر ہے آہ اب پرابلم کیا تھی کہ ترشا خانہ کے اندر آپ کو پتا ہے رولنگ ایلیٹ جو ہے ان کے لیے ایک خوابوں کا اور لوٹ مار چاہے ایک بڑا ایک بڑا آسان طریقہ تھا کہ پاکستان صاحب زہر ہے کہ اس کے پچھلے پنہتر سال تھے مختلف مالک سے تعلقات ہیں لوگ آتے ہیں توفے دیتے ہیں تو کیا کیا جاتا تھا کہ وہ معمولی سی رقم دے کے کروڑوں روپے کے تحائف اپنے نام پر رکھیے جاتے تھے تو عمران خان جب آئے اور وہ پہلے دورے پہ سبتمبر دوہزار اٹھارہ میں سعودی عرب گئے اور ان کو کچھ تحفے ملے اور جب ان کے سٹاف نے ان کو رکھنے کے لیے کہا اور ان سے پیسے لیے تو پتہ یہ لگا کہ صرف بیس پرسنٹ دے کے کروڑوں عربوں کے تحفے جو ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں تو عمران خان نے وہ نظام ہی تبدیل کر دیا کہ یہ چیز ہی جلت ہے کہ آپ اس کو جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو اس وقت پہلے سٹیپ پہ فسٹی پرسنٹ کی ایک تبدیلی ہوئی آہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پچھتر سارا تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ تھا توفے وصول کرنے کے لیے اچھا جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد سب دہرک اب اس کی فلوسفی اگلے محلے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ایک سسٹم تھا آپ کہلیں کہ اس حوالے سے جو اس کا ایک پورا نظام تھا جو ایک پورا جو ایک پورا نظام تھا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ سے تہائی فاصل کرنے کا اس کی پوری بنیاد جب تبدیل ہو گئی تو اگلی حکومت کو آکے وہ کرنا پڑا کہ ابھی یہ جتنی پوری پرائس ہے وہ دیکھ لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی عوامی حکومت پاکستان میں آتی ہے تو یہ بھی بڑھ لے گا کہ اگر ایک توفہ کسی بنونے ملک کے کسی بندے نے دیا ہے تو توفے کے اصول تو یہ ہوتا ہے کہ توفہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا جاتا ہے تو شاید اگر کوئی ایسا توفہ ہو جو کہ سنبھال کے رکھے جانا والا ہو جیسے کوئی نوادرات ہوتی ہیں کوئی اہم چیزیں ہوتی ہیں تو وہ رکھ دیا ہے لیکن باقی چیزیں جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ صاحب ذہر ہے کہ کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہیں کوئی چاہے تو اس کو بیٹ دے لیکن اگر کوئی عوامی حکومت آئی تو آپ دیکھئے گا کہ یہ چیز لازمی طور پر بڈنگ میں جائے گی کہ اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے اس سے بھی زیادہ دے کے اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے تو بالکل وہ ایسا ہونا چاہیے پہلی بات توفے کو رکھا جائے کسی ایک جگہ پہ اگر ایسا توفہ ہے جو رکھے جانے والی چیز ہے کوئی عام استعمال کی چیز نہیں ہے تو وہ رکھا جائے اثر وائد اس کو بیٹ دیا جائے تو عمران خان نے تو توفے ضرور حاصل کیے لیکن پچاس فیصد اس کی رقم دے کے حاصل کیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملہ جب وہ وزیراعظم کے عوضے پہ کام کر رہے ہیں تو کوئی اور کام کیونکہ نہیں کر پا رہے تو بنیادی طور پہ ان کے جو اموویبر اساس ہے جو کبھی بھی کوئی شخص نہیں بیچتا وہ پوری آپ کی ایک فننشل ویلت آپ کی ایک فننشل پورٹ فونیو کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جھوٹی خبر الیکشن سے پہلے ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو یہ رپورٹنگ کرنی تھی کہ ان کے اساسے جو ہیں وہ وزیراعظم رہتے ہوئے وزیراعظم کے عوضے پہ فائز رہنے کے دوران وہ اساسے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں آپ نے جھوٹ رپورٹ کیا صرف اس بنیاد کے اوپر کے جو ویلیو آ رہی تھی وہ زیادہ آ رہی تھی وہ میں نے ایکسپلین کر دیا پہلے پروگرام میں کہ وہ ایک قانونی وجہ ہے کہ آپ جو کوسٹ ویلیو پہ ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے یا انہیریٹنس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو اگر آپ ویلیو انکریز کی بات بھی کر رہے ہیں ایسٹ سرج ویلی تو بہت ہی ہے جھوٹی اور بے بنیاد تھی جس کے اوپر سفدہ رہا ہے کہ پورے میڈیا کو بافی مانگنی چاہیے لیکن اگر آپ ایسٹ کی ویلیو کی بات بھی کر رہے ہیں تو تب بھی آپ پابند ہیں یہ بات لکھنے کے ہیلو لائن کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ لکھیں کہ ایسٹ کم ہوئے ہیں لیکن ویلیو زیادہ ہے اور نیچے جا کے بیسے یہ وہی بات نیچے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ٹیکنیکل آہ لیگل ایک ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ آہ ویلیو ڈیکلیئر ہی نہیں کر سکتے جو ایسٹ کی کرنٹ ویلیو آپ کرتے ہی کاؤسٹ ہے اور انہیریٹنس کی زیرو ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ فیک میوز کے طور پر استعمال کیا گیا تو میں نے آپ کو ماضی کا چند دن پہلو کا ایک وہ پسمندر بتایا آج کی دن میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک اور فیک میوز رسکوز کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ارز کروں کہ ایک کوئی صاحب ہیں میرے ذہن میں ابھی بات کرتے ہوئے آپ کے آہ نام نہیں ہے میں نے لکھا ہوا تھا ویسے ابھی میرے پاس اوقات نہیں ہے انہوں نے وہ ٹوئیٹ کیا کہ جی آہ فلان شہر میں پنجاب کے آہ ایک صاحب جو ہیں جو پی ٹی آئی کے سبائی اسمبلی کے ایک ہرکے سے امیدوار تھے آہ وہ اپنے پانچ باڈی گارڈ کے سمیت قتل کر دیئے گئے اچھا اب یہ بات سو فیصد درست ہے اب اس بات کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بلکل درست ہے اور یہ صاحب کو اس لکھینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہ رہے ہوں گے جنہوں نے بھی یہ بات دیکھی اب اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیک میوز ہے اور آہ سینئر صحافی ہیں رسیم اباسی انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ واقعہ پرانا ہے اور اس کو تازہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ یہی فیک میوز ہوتی ہے جو رانگ میوز ہے جو فالس انفرمیشن ہے جو کہ کسی کی ذہن کا تخیل ہے جو چیز ہوئی نہیں وہ رانگ انفرمیشن رانگ میوز ڈیورنٹ چیز ہوتی ہے ایک ٹائپ ضرور ہے فیک میوز کی لیکن اصل فیک میوز جو ہوتی ہے وہ آپ کی مسلیڈنگ یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ انفرمیشن ہوتی ہے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے میں اسی ویک کے اندر ویکنگ پہ ایک پروگرام کروں گا تھوڑا سا زیادہ دورانگا ہوگا زیادہ سے منات مطلب پچیس تیس منٹ ہوں گے کوشش کروں گا اس سے کم ہی ہو اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ انٹرنیشنلی جو جنرلیزم کے سکول ہیں اس میں فیک میوز میوز کی دیفینیشن میں تھوڑا پہلے بھی کیا تھا لیکن اب میں آپ کو مثالیں دے کے ویب سائٹ دکھا کے بتاؤں گا کہ اس میں فیک میوز کی ٹائپس کیا ہیں تاکہ مزید اویرنیس جو ہے وہ کریئٹ ہو اور پتہ لگے کہ جو فیکٹ چیک کیا جاتا ہے تو فیکٹ چیک کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سٹینڈرڈز کیا ہیں کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں فیکٹ چیک آپ کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے نیوز رپورٹ ہوتی ہے اس کو فیکٹ چیک کہہ دیا جاتا ہے نیوز رپورٹ کرنا ہر کسی کا حق ہے فیکٹ چیک ہر کوئی نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جو خبر کے بارے میں جس میں نے ابھی کہا کہ ایک صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کل کہ اتنے لوگ مارے گئے باڈی گارڈ کے سمیت وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اب وہ کم از کم دو ماہ پہلے کی خبر ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس پہ بار بار لکھیں یہ بندے مارے گئے ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے کہاں پہ ہیں قاتل کدھر ہیں قاتل فلان لوگوں پہ شک ہے فلان گرفتار نہیں ہوا پولیس یہ نہیں کر رہی بلکل اب آئے اٹھائیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے پیش کریں گے کہ یہ واقعہ ابھی ابھی کہیں ہوا ہے اب سادرہ الیکشن ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کا امیدوار اور مارا گیا اور کتنا افسوس کا ایک معاقی ہے کہ پانچ لوگ مارے گئے آپ اندازہ کریں تو آپ الٹا ان کی جو موت ہے اس کا بھی ملاک اڑا رہے ہیں ایک طریقے سے کتنی بڑی ان لوگوں نے قربانی دی وہ لوگ مارے گئے اس کو بھی آپ اس کو اس کونٹیکسٹ میں ایک غلط طریقے سے بات کر کے ایک صحیح بات کو نیگٹیو لے کے جا رہے ہیں آپ بالکل اس کی جو تحقیقات ہونی ہیں جو بھی آہ معاملات ہونے ہیں آپ بالکل اس کی اوپر بات کریں بار بار بات کریں لیکن آپ کیسے مطلب ہے کہ اس کو ایک خبر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں ایک اور بات فیک نیوز جو ہے وہ فیک نیوز بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو کونٹیکس بتاؤں اور پھر خبر پڑھوں پھر آپ کو سمجھ جائے گا نہیں تو آپ اس کو غلط تھمچ سکتے ہیں کہ جب یہ الیکشن کا پروسس شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا آہ بقائدہ پولیس کی جوٹییں لگی گئے کسی کو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے نومینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دینے ایک پورا محول بنا پوری میڈیا نے رپورٹ کیا آہ پاکستان کے تئیس کروڑ عوام نے دیکھا صرف جسٹس قاضی فائد جیسا نے نہیں دیکھا لیکن آہ ایک ایک جگہ سے وہ ٹی وی چینل جو ہر وقت آہ مطلب ہے کہ ون سائیڈ رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی رپورٹنگ دکھائی اچھا دو دن بعد کور کمانڈرز نے حکمت عملی بدل لی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب جمع کروائیں اب ان سے کہیں کہ جمع کروائیں اجازت دیں ان کو اچھا جب جمع ہو گئے تو ٹوٹل کاؤنٹ کر کے اپنے صحافی سے کہا کہ وہ کہا دیا جی ٹوٹل اتنے جو ہے نا جی وہ جمع ہو گئے ہیں اب ہوا کیا کہ جب وہ جمع ہونے روکنا شروع کیا ریاست نے تو اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بندے نے جمع کروانے سے ایک ہلکے سے تو وہاں سے انہوں نے دس کے کروائے انہوں نے کہا یہ تو سب کے اگر جمع نہیں ہونے دے رہے تو جمع ہو بھی گئے تو اگلے مرلے میں تو یہ ریجیکٹ کروا دیں گے تو جب ریجیکٹ کروا دیں گے تو ہمارے پاس لوگ ہونے چاہیے جو کہ وہاں پہ پارٹی کو ریپریزنٹ تو کر سکیں ایک سمپل سی صدہ سی بات ہے جو بھی لوگ شہصد کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اتنے دو ہزار اٹھارہ میں جب پارٹی بہت سٹرانگ تھی اس وقت بھی اتنے نہیں کروائے گے جتنے اب کروائے گے تو یہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ آہ نومینیشن پرام جس کی ان کو ضرورت بھی نہیں تھی وہ جمع کروائے جن کی دارت تقریباً چوبیس سو بنتی ہے اب اگلا مرلہ آیا پہلا مرلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اب دوسرا مرلہ آیا تو جب سیکرورٹنی کے عمل ہوا تو سیکرورٹنی کے عمل کے دوران اب یہ ڈیوٹیاں لگ گئیں تابدہ رہا پہلے قاضی صاحب کے ذریعے قاضی فائزہ صاحب کے ذریعے ایک منجمنٹ کی گئی ہوئی تھی یہ میں اگلے بدلے میں بھی بیان کروں گا نیٹ ورک آف سیمن میں آہ کہ آہ ہر لحاظ سے انشور کیا جائے آہ کہ کہیں ججیز کو جو ہے وہ آروز کو آہ بننے دیا جائے اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ آہ انتظامیاں کے براہ راست جو کنٹرول میں لوگ ہوتے ہیں افسران وہی بنے آہ تاکہ ان سے جو مرضی آرڈر دے کے جو مرضی کروا لیا جائے اب اس کے اوپر ہمارے بعض آہ دوست جو کہ پارٹی بنے ہوئے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ جی دو عزار تیرہ کے الیکشن میں آہ جوڈیشل افیسرد بنے تھے تو عمران خان نے یہ کیا تھا یعنی کہ ہر بات کو وہ عمران خان کی نظر سے دیکھتے ہیں عمران خان نے جو بھی کہا تھا آپ یہ بتائیں کہ آر او نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے غلط یا صحیح کا دو مختلف پارٹیوں کے درمیان تو یہ والا کام جوڈیشل عوضوں پہ تائنات شخص لیا وہ کرے گا بہتر انداز میں یا ایک انتظامی افسر جو کہ حکم ماننے کا پابند ہوتا ہے روز ان ریگولیشن کے تحت وہ کرے گا بہرحال قاضی فائزہ صاحب کی مرضی کچھ وقت ہے کچھ وقت ان کا آہ ان کے پاس اختیار عوضہ رہے گا وہ اپنے بغز کا تاثب کا مظہرہ کرتے رہے ہیں چند صحافیوں کو استعمال کرتے رہے ہیں اپنی صناکوانی کے لیے آہ جھوٹ بھی آہ آہ یہاں ہوگا اور جو سچ ہے وہ بھی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوگا آہ بدقسمتی اس قوم کی بہرحال تو اب دوسرا مرلہ جب شروع ہوا تو جو آپ کے ریٹرننگ افسر سے ان کے ذریعے کاغذات نامداز کی مشترک وائے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ سٹرونگ کینی بیٹ سے اگر ٹوٹل میں دیکھا جائے آہ آہ انتخابات کے حوالے سے قومی اسمبلی کے خصوصاً اور اہم صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے تو سیونٹی پرسینٹ کے قریب جو ہیں وہ مختلط کر دیئے گئے آچھا جی اب سیونٹی پرسینٹ کا فگر پھر وہ اگلے دن میں نے ایک پوست کی سی تو میرے سے پرسن پیج کی ڈیٹا مانگا جارہا تھا جی آپ ڈیٹا دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا بات ہے تو قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستوں پہ آپ کے امیدوار جہاں پہ دو سو جو باسٹھ سیٹھے ہیں آہ اس مرتبہ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو اہم ہیں وہ ٹوٹل جن کے اوپر کونٹیسٹ ہونا ہے جن کے اوپر مقابلے کی وہ فضا کوئی بننی ہے وہ آہ مطلب ڈیڑھ دو سو ہیں آہ آہ مطلب ہے کہ بعض کا جس طرح میں اس لیے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ کراچی والے بلوچستان والے اور جو لیسے تو آپ کے پی کے میں شامل ہو گئے ہیں ٹرائبل ایریاز وہ بھائیوں نے پہلے سے اس کی تقسیم کی ہو کہ اس کو قابلہ نہیں ہونا ہوتا آہ ملتہ با فیکشلی بات بھی کی جائے کوئی مضحاق والی بات نہیں ہو رہی ہے تو باقیوں میں سے ویسے میں آپ کو بتاؤں میری انڈرسٹیننگ ہے کہ ہنڈھٹ پرسنٹ کے مسترد ہو رہے ہیں صرف پانچ شے کے علاوہ ملتہ وہ نائنٹی پرسنٹ بنتے ہیں لیکن آپ بہت احتیاط بھی کرنے تو سیونٹی پرسنٹ کے کاغذات انہم زدگی مسترد کر دی ہے لیکن اب خبر کیا چل رہی ہے خبر یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل جو امیدواران تھے وہ چوبیس سو تھے ان میں سے صرف چھو سو کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور آہ سولہ سو سو رضایت کے جو ہیں وہ قبول ہو گئے ہیں اب آپ جانتداری سے بتائیں میں اس کے مزید بات نہیں کرتا بات نم بھی ہو جاتی ہے ہم اس بودو پہ بات کرتے رہیں گے الیکشن کے دن تک کیونکہ فیک خبر پھلانا اور پھر اس کے اوپر ڈھٹ جانا اس بار خبر کو بار بار رپیڈ کرنا تو میری مطلب میرا چھوٹی سی آڈینس ہے بہت کم لوگ آہ آہ اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جو کہ فیکس کے اوپر مشتمل ہو لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا رہوں گا اس پورے پروسس کے دوران کے آپ کے سامنے حقائق رکھوں اور سچ رکھوں کہ کس طریقے سے چند میڈیا کے ادارے جو ہیں وہ فیک نے اس بنے ہوئے ہیں تو اس میں میں آپ کو ارز کر دوں کہ جس طرح اب یہ خبر اب آپ خود فیصلہ کریں میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہتا کہ یہ پورا کانٹیکسٹ ہے کہ کس طریقے سے کور کمانڈرز نے فیصلہ کر کے امپلیمنٹ کر کے جوریشری کے ذریعے آہ آرود اپنی مزی کے لائے آہ پورے آہ پاکستان کے اندر پولیس کو استعمال کیا گیا آہ ایک پارٹی کو اس پوزیشن میں پنچا دیا گیا کہ وہ میکسیمم لوگوں کے ریٹرن جمع آہ جو سکروٹنی ہوئی تو ریٹرننگ آفیسرز نے تمام کینی ڈیرز کے مطلب میں کہہ رہا ہوں مورڈن نائنٹی پرسنٹ لیکن احتیاطاً جو مجھے سمجھ آئی کچھ فگرز کو دیکھ کے سیونٹی پرسنٹ کے آہ آپ آہ مینیمم کہہ لیں کہ ریجیکٹ کر دیئے جو اصل مقابلہ جہاں پہ ہونا تھا کانسٹنسیز میں جس کی بنیاد کی اوپر آہ میک بریک ہو سکتی تھی تو اب خبر یہ چلوائی جا رہی ہے اپنے اور دیکھیں بددیانت صحافیوں سے یہ دیکھیے گا اگر اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی صحافی آپ کو رپورٹ کر رہا ہے جی پی ٹی آئی نے چوبیس سو جمعہ کر آئی سے سولہ سو کے ایکسپٹ ہو گئے ہیں صرف چھے سو کے صرف چھے سو کے ریجیکٹ ہوئے ہیں تو آہ یہاں سے آپ کو بات سمجھ آجنی چاہیے کہ ہمارے ہم بددیانتی کا ایک لیبل جو ہے وہ اور کس لیبل تک بددیانتی پہنچ چکی ہوئی ہے فیک نیوز پیڈلرز کے طور پر میڈیا کس طرح سے عمل کرتا ہے